بنا کر رکھا ہوئے عراقین کو آپوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کارروف کر رہا ہے کہ کون صاحب بات کر رہے تھے فیاز الحسن چوہان صاحب فیاز الحسن چوہان کون ہے یہ پنجاب کے وزیر ہیں اور اب رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سپوکس پرسن رہے ہیں آپ ان کو جانتے نہیں ہیں بڑی شولہ بیانی سے اپنے مشہور ہیں یہ میں اس لیے نہیں جانتا کہ کسی بھی سیاسی آدمی کی یہ لینگویج ہو نہیں سکتے اور پی ٹی آئی میں اس طرح کے بہت لوگوں کی اثریت ہے جو اس طرح کی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں ٹی وی پہ آکے اور ٹی وی کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی پہلی بات اس لیے میں سن نہیں جانتا اور دوسری بات یہ ان کے خیالات ان کے اپنے لیرہ عمران خان کے ہیں جو ان کو مو کی کھانی پڑی ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں یہ پوری پی ٹی آئی گھبرا چکی ہے ان کے قائد گھبرا چکے ہیں جو گھبراتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں بچکانہ باتیں کرتے ہیں لڑنے جھگڑنے کی باتیں کرتے ہیں آپ کو ہم نے کہا ہے کہ جناب آپ ایک سو بارٹ پارلیمنٹ میں پورے کریں آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ افراد جو ہیں وہ اسلام آباد میں پورے کریں گے تو ایک لاکھ نہیں ایک روڑ افراد آپ جماعت کریں بھلے آپ پہلے بھی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے اور ابھی بھی کرسیوں سے خطاب کریں گے عوامی لوگوں کا عوامی مارک جو ہے وہ اسلام آباد ڈی چوک آ چکا یہ پیپلز پارٹی کو ڈنڈا کرنے کی خواہش اس لیے پوری نہیں ہوگی کہ ان کے آکاؤں نے بھی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی نہیں ہو سکی یہ خوچ کو ایک بار پھر انشاءاللہ شکست دیں گے اور جمہوری اداروں سے دیں گے اور جمہوری اداروں میں ان کو شکست دیں گے آج سب آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں نہیں آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں یا خریدہ جا رہا ہے ان کو حکومت کی الزام لگا رہی ہے نا آپ لوگوں پر میں ایک بات بتا رہا ہوں اگر کرپشن کی بات ہے اور پیسے دینے کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی حکومت کرپ سابت ہوئی ہے تو انٹرنیشنل ایمینسٹری ریپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان اپنی 77 سارا تاریخ میں 140 میں نمبر پر کرپشن پر چلا گیا ہے اور اس کی قیادت کون کر رہے ہیں امران خان پی ٹی آئے کر رہی ہے تو یہ تو سابت ہوئا انٹرنیشنل فورم پر آجیز دامرا صاحب آپ چونکہ اندر کے بندے ہیں پیپلز پارٹی سے آپ کا گہرا تعلق ہے الزام کیا لگایا جا رہا ہے کہ بیگز اندر لے جائے گئے ہیں پیسوں سے بھرے ہوئے آپ نے بیگ لے جاتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو یہ تو ان سے پوچھیں جو الزام لگا رہا ہے نا آپ نے تمہیں دیکھا مظم میں کیا دیکھتا میں تو تردید کرنا ہوں آپ تو ان سے پوچھیں جو لگو قسم کے الزامات لگاتے ہیں جو جھوٹے ہیں جو انٹرنیشنل جھوٹے ہیں جو موں کی کھانی پڑ رہی ہے ان کو اپنی باتوں سے جو بالکل اب پاگل ہو چکے ہیں ہیدر آباد میں ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے گدو چوک پہ میرے شعال میں ساری پی ٹی آئے کو وہاں نکتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے اٹھارہ لوگ شبلی فراز بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف ہیں آپ کو اس کے حوالے سے وہ خبر ہے کچھ پتا ہے اگر چالیس لوگ بھی ہمارے حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو آپ پرومنٹور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کرائیں نا پریشر کیوں رکھ رہے ہیں آپ جلاس کرائیں اگر اپوزیشن کے ایک سو لوگ بھی آپ سے ملے ہوئیں گے وہ قوم کو پتا پڑ جائے گا اچھا ووٹنگ تو وہ کرائیں گے جلاس بھی بلائیں گے یہ آپ لوگ کے یہ جو یہاں پر آرکین ہے دھمکیاں کون دے رہا ہے آپ کو خبر ہے یہ آمیر حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں آمرانہ حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرنمیٹ کے نیبران کو ووٹ نہ دینے والی بات غیر آئی نہیں ہے تو یہ کون پی ٹی آئی کر رہی ہے یہ آپ پوزیشن کر رہی ہے اس سے پوری قوم کو یہ اندرابہ نگانا چاہیے در کس کو ہے روک کون رہا ہے چیخیں کون مار رہا ہے نہیں چیخیں تو دونوں طرف سے سنائی دے رہی ہیں آجز صاحب ابھی تو سعید غنی صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ یہ نہ بھولیں کہ کراچی میں بھی ان کے ایمین ایز ہیں اور ان کو بھی روکیں گے ہم تو اگر ان کو روکیں گے تو کس طرح روکیں گے آپ بتائیں نا کہ پولس کو استعمال کیا جائے گا سندھ کی کس طرح روکا جائے گا آپ کو ہسی کیوں آ رہی ہے جی آجز صاحب غالباً رابطہ منقطع ہو گیا آجز دھامرہ صاحب سے کرنے کی گوشش کرتے ہیں ان باتوں پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہسی آ رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ارکین ہمارے پاس نمبر گیم پورا ہے کروائیں نا اجلاس کروائیں ووٹنگ پتہ چل جائے گا البتہ اس ساری صورتحال میں جو بیگز لے جانے کی بات ہوئی ہے پیسہ چلنے کی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا انہوں نے الزام لگایا آپ ان سے پوچھیں کہ سبوت بھی دکھائیں پھر بات کریں البتہ ابھی یہ جو ایم این ایز ہیں جو کہ سندھ ہاؤز میں موجود ہیں ان کی ویڈیو جو کہ منظر عام پر آ چکی ہے جی باجز دامنا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ کس طریقے سے پھر روکیں گے کراچی میں موجود حکومت کے ایم این ایز کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک کام کریں سیاز علیہ السلام چوان صاحب کو کہیں کہ ابھی قوم کو ایک بریکنگ نیوز دے دیں کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریلات کے سندھ گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے بسم اللہ کل ختم کر دیں ہم تو نہیں کلائیں گے ہم تو نہیں رو رہے ہیں اور دوسری بات سندھ آؤس کو جو کوڈ کیا جا رہا ہے بار بار کیا اسلام آباد میں صرف سندھ آؤس ہے پنجاب آؤس نہیں ہے کپی آؤس نہیں ہے کشویر آؤس نہیں ہے بلوچستان آؤس نہیں ہے کیا اس میں اراکی نے پارلمنٹ کو جانے پر پاولی ہے وہاں پر کیا نہیں رہتے ہیں یہ روٹن نہیں ہے کہ ہراکین اسمبلی جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں بھی رہ سکتے ہیں پنجاب کے پنجاب ہاؤس میں رہتے ہیں کیا یہ نہیں بات ہو رہی ہے کہ سندھ ہاؤس میں لیکن دامرا صاحب جب سے ہراکین کو روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگ خود بول رہے ہیں کہ غیر آئینی ہے تو پھر اس طرح کس طرح روکا جا سکتا ہے سندھ ہاؤس میں کہ بھی آپ آ جائیں رکیں اور بھکمت عملی بنائی جائے دیکھیں کسی کے رہنے پہ آپ آبنی نہیں لگا سکتے مگر ووٹ دینا جو ہے وہ غیر آئینی کام ہے کسی کو ووٹ دینے سے روکنا جو ہے وہ غیر آئینی کام ہے آپ روکیں غیر کہنی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے میبر پورے ہیں بکول شبلی فراز کے 20 رکن اپوزیشن کے پی ٹی آئے کے ساتھ ہیں تو بسملا کر کے ووٹنگ کرائیں ہمیں شکست دے دیں ہمیں غیر گھر بیج دیں آپ میں تو نہیں چلاتا جس طرح فیالوس اور حسن چوان اور ان کے لیڈر روکے روکے اور جلسوں میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں صحیح بہت شکریہ آپ کا آجیز دھامرہ صاحب موجود رہے اس وقت ہمیں نون لیگ سے محمد زبیر صاحب نے جوائن کی ہے زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا زبیر صاحب آپ لوگوں کے محبت